اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے تو آج کا ویلوگ بہت بہت مزے کا جانے والا ہے کیونکہ آج ایک نئی دو دو ریسپیز میں آپ کو دینے والی ہوں چکن تکہ کڑائی اور ملائی بوٹی کڑائی تو چلیں جی اپنا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے چکن ملائی بوٹی کے میری نشی کار لیتے ہیں ہاف کے جی ہاں میں نے بونلیس چکن لیا آپ چاہے تو بون کے ساتھ بھی چکن لے سکتے ہیں اس کو اچھے سے میں نے واش کر کے ڈرائی کر لیا اب اس کے اندر 3 ٹیبل سپون ادھر کو لیسن کا پیسٹ جائے گا اور اس کو اچھے سے ہم نے ہینڈ کے مدد سے مکس کر لینا ہے تو باقی انگریڈنس پر جلدی سے ایٹ کر لیتے ہیں ہاف کے کپ میں نے یہاں دہین لی اس کو ویسک کی مدد سے اچھے سے بیٹ کر لیا اور اب ہاف کپ ہی اس میں کوکنگ کریم جائے گی اولپرس والو کی مجھے بہت اچھی لگتی ہے اولپرس کی میں وہی یوز کرتی ہوں اور یہاں دنیا پودینہ سبز میچ کے کیوزمند بنا کر رکھے ایک وہ میں نے ایٹ کر دیا اور ون ٹیبل سپون بھر کے بلیک پیپر جائے گا اور یہ ٹیسٹ کے حساب سے سالٹ ایٹ کیا اور ٹو ٹیبل سپون اس میں سکا دنیا پاورڈر جائے گا اس کو اچھے سے ہنڈ کی مدد سے مکس کر لیں گے اور اسے اب انگریڈیا میں ڈسکرپچن باکس میں بھی دے دوں گے ہم وہاں سے بھی نوڈاؤن کر سکتے ہیں تو زبادہ سے ملائی بوٹی کی میرینیشن ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو کنٹینر میں ٹرانسفر کریں گے اور ریپنگ شیٹ سے ریپ کر کے اور لٹ سے کور کر کے اس کو تقریباً اوور نائٹ رکھیں وہ تو بہت بیسٹ ہے لیکن ایک گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو فریج میں لازمی رکھنا ہے اور جنہوں نے ابھی تا میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی سبسکرائب کر دیں ساتھ جو بیل آئیک ہوں نے اس کو بھی لازمی پریس کر دیا کریں اور لائک اور کمٹ کرنا مت بھولئے گا تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ آپ کو میرے ریسپیز کیسی لگتی ہیں تاکہ میں اس سے بھی اچھی ریسپیز آپ تک پہنچانے کی ٹرائے کروں اور یہ آپ لوگوں کا پیار ہی ہوتے تو جسے مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے چکن تکہ کڑائی کی میرینیشن ہونے جاری ہے ون کیجی یہاں میں نے بون کے ساتھ چکن لے لیا اور چکن تکہ کڑائی میں بون کے ساتھ ہی چکن زیادہ چھے لگتے ہیں اس میں ہاف کاف دھنیں جائے گا اور تھری ٹیبل سپون بھر کے ادھر لیسن کا پیسٹ جائے گا جیسے کہ چکن تکہ کڑائی بان رہی ہے تو اس کے لئے چکن تکہ مسالہ تو لازمی ہے تھری ٹیبل سپون اس میں تکہ مسالہ جائے گا اگر آپ کو بہت زیادہ سپائی سپس آنے تو آپ فور ٹیبل سپون بھی ایڈ کر سکیں اور وہ ایک کیوب جو میں نے آپ کو ملائی بوٹی میں نیشن بتایا تھا پودینہ سبز میریچ اور دنیا کا کیوب ایک ایڈ کیا ہے اس میں اور اس کے بعد ایک بڑے سائز کا لیمن لے لیا میں نے اس کے کچھ ڈواپس ایڈ کیا ہے اچھے یہاں سالٹ میں تقریباً ٹو ٹی سپون ایڈ کیا رہی ہوں اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں ہلدی ایڈ کیا ہے آپ سالٹ اور سپائسیز اپنے حساب سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو زبدہ سے چکن تکہ کڑائی کی میرینیشن بھی ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو ریپنگ شیٹ سے اچھے سی ریپ کر کے کور کر لیں گے اور اس کو بھی تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہم فریج میں راک دیں گے اچھے سی سیٹ ہونے کے لیے تو آج کارنی میں تھوڑا سا ٹویسٹ ہے اور ٹویسٹ یہ ہے کہ ہم نے آج پلان کیا تھا کہ کوکنگ گھر نہیں کریں گے اور سسٹر ہیں جو میری بڑی ان کے گھر جا کے ہم کوکنگ کریں گے اور انجوائی کریں گے تو بس شام کا ٹائم ہے اور ہم نے پیکنگ شاکنگ کار لی اور یہ سارا سمار رکھ لیا تھا کوکنگ کے لیے جو چیکن میرینیشن میں نے کیوئی تھی اس کو بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا اور وہ اچھا سیٹ ہو گیا تو وہ میں نے رکھ لیا تھا تو بس ابھی ہم چلتے ہیں سسٹر کے گھر اور وہاں پہ جا کے میں آپ سے ملتی ہوں اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ میں لہتا سے اپلوٹ کروں گی کیونکہ اگر میں اس ویڈیو کے سہاتھی وہ بھی اپلوٹ کرتی تو بلوک کافی لمبا ہوتا جا رہا تھا تو انشاءاللہ پراپر دونے ریسپی میں سیکنڈ پارٹ میں اپلوٹ کروں گی تو وہ آپ دیکھنا مت بھولے گا تو بس ابھی ہم پہنچنے والے تھے سسٹر کے گھر یہ دیکھیں یہ میں مٹیریل آتے گیا اور یہ کسی ہے پتہ نہیں تو ابھی بس میں ریسپی کی تیاری کاریوں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ چک کریں یہ بھی ریسپی کی تیاری ہو رہی ہے جو میں نے آپ کو چکن پکا کی اور انشاءاللہ میں لائی بھوٹی کے ریسپ دینی ہے تو یہ آپ میرے ٹائننٹ چک کریں یہ آٹے کے جو مٹی ہوتے ہیں سب کو میں سٹائنٹ سیٹ کیا ہوا ہے تو چلنے جی ریسپی کرتے ہیں شوٹ اور پھر آپ سے ملتے ہیں موسیقی